بوس میں سب بچوں کو لے کر گھر پہنچنے والا ہوں یہ کیا تین بچے چوتھا بچہ کہاں گیا ارے چوب کرو بہر بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے ارے جلدی یہاں سے نکل اندر یہ بچہ بہت تنگ کر رہا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بس ابھی نکل رہے ہیں آخر یہ چوتھا بچہ جا کہاں سکتا ہے ابھی تو میرے ساتھ تھا بھائی صاحب تم نے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے جس نے کالے رنگ کا بیک پہنا ہوا تھا نہیں بھائی صاحب ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا اچھا اب میں اس بچے کو کہاں ڈھونڈوں وہ اس تو مجھے زندہ دفنا دے گا اب تو مجھے بہت ڈال لگ رہا ہے کہیں گیم اُلٹی نہ پڑ جائے بچے کے رونے کی آواز اسی کولر سے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے بچے ہن لوگ انہیں چوری کی آئے اب کیا جواب دوں گا بوس کو وہ تو مجھ پہ ہی شک کرے گا کہ میرا بچہ تم نے اغواہ کروایا ہے بھائی صاحب آج بوس سے ڈبل پیسے لیں گے کیونکہ ہم نے اپنی جان پہ کھیل کے بچے کو اغواہ کیا ہے ہاں میں آج خود بوس سے بات کروں گا کہ اب ہماری رقم ڈبل کر دے بوس ہو گیا آپ کا کام آج تو مال دے کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا شاہ باش میں نے بھی تمہارے لئے موٹی رقم کا مندوبس کیا ہوا ہے جیسے نوکر آتا ہے اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے بوس بس تھوڑا جلتی کرنا ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں آج نوکر کی جگہ اس کا بھائی آیا ہوا ہے میں خود پریشان ہو ابھی تک بچے لے کر واپس نہیں آیا ٹھیک ہے بوس ہم انتظار کر لیتے ہیں لیکن نوکر کے آنے تک میں کہتا ہوں آپ مال چیک کر لیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم لوگوں پر شکین ہے بچہ اغوا کروا دیا یہ تو اسی بوس کا نوکر ہے اس کا مطلب ہم نے بچہ بوس کا چوری کیا ہے آج تو مر گئے یہ بھائی اتنا پریشان کیوں ہو گیا کچھ تو گھڑ بڑھائے تم مالک یہ وہی ہیں جن لوگوں نے آپ کا بچہ اغوا کیا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے تم لوگ نے میرا بچہ اغوا کیا ہے بوس ہمیں نہیں بتا تھا کہ وہ آپ کا بچہ ہے ہم تو کسی اور کا سمجھ کر اسے وہاں سے اٹھا لائے تھے کہاں ہے میرا بچہ اسے لے کر آؤ دوسروں کے ساتھ کی گئی زیادتی ایک دن انسان کو خود بھگتنا پڑتی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد پسند ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کیجئے گا اللہ نگے بان